اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے میں بھی بلکہ ٹھیک ہوں تو آج میں آپ لوگوں کو لے کر آئی ہوں اپنے ساتھ گروسٹری شاکپنگ پہ اور میں آئی ہوں علاقہ دورانی ٹریڈرز کی دکان پر یہ ہے علاقہ دورانی دکان ہے یہاں پہ تمام ایرانی پروڈکٹس ملتے ہیں اور جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ اچھی کالیٹی کی بھی ہوتے ہیں اور آپ کی منتلی گروسٹی جو ہے وہ اچھے پیسو میں عام سے ہو جاتی ہیں یہاں پہ اس نیکس یہاں پہ بہت اچھی ویرائٹی مل جاتی ہے جو ہے اس نیکس میں یہاں پہ جو ہے زیتون لیسن یہ سب چیزیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلیو وائل بغیرہ رگے میں چیز ہو گئی کریم ہو گئی سب کے سیکشنز بنے میں یہاں پہ یہ سارے سنیکس کا سیکشن تھا جہاں پہ آپ کو پاکیزہ ان کا جوس جو کہ ایرانی جوس ہے وہ مل جائے گا یہاں پہ سارے ان کے بسکٹ ویفرز چاکلیٹس وغیرہ کے سیکشن رکھے میں ہیں بہت اچھے پیسوں میں جو ہے مل جاتی ہیں یہاں پہ چیزیں یہاں پہ جو ہے ٹیشو رولز وغیرہ رکھے میں ہیں نیچے بھی مہنگی وغیرہ رکھیویں ہیں یہاں پہ کیکس وغیرہ رکھے میں ہیں بہت ہی زیادہ اچھے جو ہے کیک کے جو ہے ٹیسٹ ہوتا ہے ہم نے ٹرائے کر رہی ہے اس لئے بتا رہی ہوں یہاں پہ مکس فروٹ اور جو ہے سویٹ کارنز اور یہاں پہ اس کے کینس رکھے ہوئے پرائز بھی آپ دیکھیں بہت اچھے پیسوں میں ملتے ہیں یہاں پہ اور کیکس کی ویرائیٹی لگی ہوئی ہے یہ جو پورے آپ کو ڈبا مل رہا تھا یہ مل رہا تھا ون تھرٹی کا کیکس میں یہاں پہ ٹائلٹ کلینرز لگے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ ویرائیٹی کے اور جو ہے ٹائلٹ کلینرز ہے ٹو ہنڈریٹ کا ایک تھا یہ آنین کا شیمپو تھا یہ مجھے تھوڑا اچھا لگ رہا تھا میں نے اس کا پڑا تو میں نے اپنے لیے لیا تھا یہاں پہ جو ہے ایرانی میگی لگی بھی ہے لیکن ایرانی میگی آپ کبھی بھی مت لیے گا کیونکہ اس کا ٹائلٹ بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا میں نے ٹائلٹ کریے اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ جو ہے ان کی کینڈیز وغیرہ کے پیکٹ رکھے ہیں یہ ایک پیکٹ جو مل رہا تھا وہ مل رہا تھا ون ہنڈریٹ کا بہت ہی اچھے پ جس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں کی کہ میں نے ٹائلٹ کر رہا ہے یہ ہنڈریٹ روپیس کی ایک بوٹل تھی ڈیفرنٹ فلیورز کے جو ہے یہاں پہ رکھے ہوئے تھے جوز اور جو ہے اس جوز کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا ہنڈریٹ کی بوٹل ہوتی ہے یہ یہ یہاں پہ جو میں آپ کو ابھی دکھا رہی ہوں نیچے یہ ہے ایرانی لسی یہ بہت زیادہ مشہور ہے یہ ہم نے ابھی تک ٹائل نہیں کری لیکن یہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہ بہ یہاں پہ میں باسکٹ بنا رہی تھی اپنی سنیکس وغیرہ کی یہاں پہ اس دکان سے ہم نے جو چیزیں لینی تھی وہ ہو گئی تھی کمکلیٹ اس کی بلنگ ہو رہی تھی پیک کر رہے تھے آپ کو یہاں پر ایک دکان سے ساری چیزیں نہیں ملتی ہیں آپ کو جو ہے چیزوں کے لیے الگ الگ دکانوں پہ جانا پتا ہے جیسے یہ دکان ہے یہاں پہ آپ کو چاول دالے چینی اور روپزہ کی بوٹل پتی وغیرہ یہ سب مل جائے گی آئل مل جائے گا تو یہاں پہ آپ کو یہ سب چی چاول ہم نے نہیں لیے تھے کیونکہ کالٹی جو ہے اچھی نہیں لگ رہی تھی کیڑے چل رہے تھے اس وجہ سے ہم نے نہیں لیتی ہم نے صرف اس دکان سے چینی پتی اور آئل لیا تھا تو یہاں سے اس کا بھی ہم نے جو ہے بلنگ کروا لی اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑے تو یہاں پہ ہمیں جو ہے مل گئی تھی دالوں کی اور چاولوں کی ایک چھوپ یہاں پہ جو ہے کھولی دال چاول مل رہے تھے ان کے پاس آئل بھی تھا لیکن آئل ہم لے چکے تھے یہاں پہ دالے وغیرہ ہم نے لیے اور چاول بھی لیے یہاں سے یہاں پہ آپ کو جو ہے صرف دال چاول وغیرہ ملے گی یہاں پہ چاول کی کالٹی بھی اچھی تھی تین سو بیس تین سو چالیس دو سو ساٹھ الگ الگ پرائس کے جو ہے باسک متی سیل اور یہ سب ٹوٹا وغیرہ لگے ہوئے تھے اس چھوپ پہ جو ہے سارے مسالے بھی ملتے ہیں یہ ہاتھ کے ہاتھ جو ہے آپ کو پیس کا مسالہ دیتے ہیں چاہے دھنیا پاورڈر لیں لال مرچو کا پاورڈر لیں آپ کو ہاتھ کے ہاتھ پیس کے دیتے ہیں بہت ہی بہتری مسالہ ہوتا ہے ان کے پاس بھی یہاں سے ہم نے سارے مسالے لیے ہاتھ کے ہاتھ جو ہے پیس کے دیتے ہیں اس کے بعد دوسری شاپ پہ چلے گئے تھے جہاں سے ہم نے لینی تھی سوپ بغیرہ شیمپو بغیرہ تو سپیگٹی لینی تھی اس شاپ سے ہم نے وہ سب لیے یہاں پہ سابون آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری ورائٹی میں الگ الگ رکھے میں یہاں پہ ون تھائٹی کا یہ پورا پیکٹ اس کا مل رہا تھا یہاں پہ اور جو ہے ٹیشو رول بغیرہ بھی لگے میں ہیں اور اس دکان سے صرف ہم نے شیمپو سوپ اور سپیگٹی لینی تھی کیونکہ وہ شاپ سے ہمیں نہیں ملی تھی اچھا میں آپ کو یہ ابھی لکھا رہی ہوں یہ شہد ایرانی شہد جس کے اندر ایرانی شہد کی مکھی کا چھتہ بھی دلاوا ہے خالص شہد تھا یہ آپ کو 300 کا پورا باکس مل رہا تھا یہاں پہ جیمز بغیرہ لگے میں اس دکان کی چیزوں کی ہم نے بلیلنگ کروائی یہاں پہ جو ہے سینڈریس بغیرہ جنس کی اس کی بھی شاپ تھی یہاں سے شاپنگ ہم نے ہو گئی بھی کمپلیٹ واپس سے کا سفر ہو گیا تھا شروع یہاں پہ فوڈ سٹریٹ بھی ہے اور کراچی میں ٹرافک اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کرافک دیکھیں تو سمجھ جائے گا کراچی آ گئے تو یہاں پہ ہماری ویڈیو ہوتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو پلیس لائک کر دیں ویڈیو کو اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں چینل کو انشاءاللہ نئی جگہ پہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے جل ملتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا مجھے میری فیملی کو